یوٹیوب چینل سنہیری باتیں اوفیشل کے ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ لے کر آئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور ان کی اللہ پر بھروسے کی کہانی کیسے اللہ صبر و شکر کا عجر دیتا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ویڈیو شلو کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کومنٹ میں اپنا نام تحریر کریں دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے وہ مہتاج اور غریب تھے لیکن نہایت دیندار اور صابر اور شاکر تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر چاہے جیسے بھی وہ ہر حال میں شکر ادا کرتے ایک دفعہ ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا تو خاون نے اپنی بیوی سے کہا کہ تین دن سے ہمارے گھر چلا نہیں چلا اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسائیوں کو ہمارا حال دیکھ کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہوں لہٰذا تم تندور میں آگ چلا دو تاکہ ہمسائیوں کی بدگمانی دور رہے یہ سن کر اس شخص کی بیوی نے آگ چلا دی اور شہر کے پاس آ کر بیٹھ گئی تندور سے دھوان اٹھتا دیکھ کر پروسن آگ لینے آگی اور کیا دیکھتی ہے تندور سے دھوان اٹھتا دیکھ کر پروسن آگ لینے آگی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے یہ سب دیکھ کر بندی تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ خبر تک نہ لی یہ سن کر اس عورت نے تندور میں دیکھا تو وہاں اللہ کی قدرت کا عظیم تماشا نظر آیا کہ تندور روٹیاں سے بڑا ہوا تھا اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شہر کے سامنے رکھیں اور خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرہ ہو گیا یہ دیکھ کر اس عورت کے شہر نے کہا کہ اس میں حیرت اور تاجب کی کیا بات ہے اللہ کی ذات تو اس سے زیادہ قدرت رکھتی ہے پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے کھانے سے نوازا اس عورت نے سوچا کہ میرا شہر کتنا ایماندار ہے اور اللہ پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے یہ سب کچھ اس کی قوت ایمان کی وجہ سے ہوا ہے اس نے اپنے شہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز سے انایت کرے جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی دن رات عبادت کر سکیں شہر نے اپنے بیوی سے کہا وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے ہمارے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے لیکن بیوی کے بے حد اسرار پر اس شخص نے ایک رات آخری پہر میں یہ دعا کی کہ اے اللہ تو ہی دے اے اللہ تو ہی ہمارے حال سے اچھے طرح واقف ہے تیرے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا تو چاہے قبول کر دے پھر اس شخص کے ہاتھ میں اچانک ایک روشن موتی نمودار ہوا اور پھر وہ اچانک غائب ہو گیا یہ دیکھ کر شہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی جلدی اٹھو اللہ نے ہمارے دل کی مراد سن لی یہ سن کر بیوی اٹھی اور شہر سے کہا تم نے مجھے کیوں جگایا میں ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جس طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت امدہ مکان جو کہ جہرات سے بنا ہوا ہے اور اس میں اتنی روشنی تھی کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دے کر شرم ہاتا ہے میں اس روشنی میں کھوئی ہوئی تھی کہ کب خوش آنے پر میں نے پوچھا کہ یہ آلیشان گھر کس کو ملے گا جواب آیا یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے یہ سن کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ میں دیکھتی ہوں ایک روشن موتی اس میں سے نکل کر کھو گیا اور مکان تاریخ ہو گیا میں نے پوچھا یہ کیا ہوا تو جواب ملا وہ روشن موتی تمہاری خواہش کے مطابق دنیا چلا گیا جس قدر تم دنیا میں راحت اور آرام چاہو گی اسی طرح یہاں کے رستوں میں کمی ہوتی جائے گی یہ سن کر میں بدھواز ہو گئی اور دنیا کے لذت اور آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں کہ یہ روشن موتی جہاں ہے اب وہاں چلا جائے اللہ تعالیٰ تو برا رحیم و کریم ہے تو نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا دیا اس کو دنیا وی لذتے سے نجات دی اور مخالف کو مواقف بنا دیا میں تیری اس نعمت اور انعیت کا کس مو سے شکر ادا کروں ابھی وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور روشن موتی کو اٹھا کر لے گیا ناظرین اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزارے کا پھل ضرور دیتا ہے ہمیں ہمیشہ آخرت کی دنیا کے لیے دعا کرنی چاہیے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی اصلاح ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور ایک پیارا سا کومنٹ کیجئے گا جس سے ہماری بھی خوصلہ آئی ہوگی اللہ حافظ